اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اگر آپ استخارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو اپنی بہن سے ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی مدد کی جائے گی آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے میرے چینل پر بہت سی اسی ویڈیو دیکھی ہوں گے میں نے کبھی آپ کو تعویز نہیں دیئے نقش کا کہا ہوگا لیکن تعویزات سے مطلب کہ ہم آپ کو دور رکھتے ہیں تعویز کا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس سلسلے میں ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں اس کا استعمال کیسے ہے آپ کو پتہ ہی نہیں اس کے اندر لکھا کیا جا رہا ہے اور وہ آیا حرام تو نہیں آیا کچھ اس میں غلط تو نہیں ٹھیک ہے نا تعویزات جو تیار ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویزات سے منع کیا تو پیارے بہن بھائیوں تعویزات سے دور رہیں جب ایک تعویز لکھ کر آپ اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں تو میں نے کئی دفعہ اپنی ویڈیو میں بتایا ہے کہ جب تعویزات جو ہوتے ہیں وہ جنات اور شیاتین کو اپنے اندر بلاتے ہیں اور جو نقش ہوتے ہیں وہ فرشتے اور مکلین کو اپنے ساتھ سہارا کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بہتر یہی ہے کہ آپ فرشتوں کو اور مکلین سے جو اللہ پاک نے جن کو حکم دیا ہوا ہے اپنے بندوں تک پہنچنے کا ان سے رابطہ کریں ٹھیک ہے اللہ پاک جب حکم دیں گے اپنے فرشتوں کو وہ خطبہ خود ہی آپ کی مدد کر دیں گے ٹھیک ہے نا تعویزات نہیں کرنے کوئی آپ کو دے کوئی عامل یا یوٹیوب پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے میں ہیں کوئی آپ کو یہ کہے کہ یہ تعویز لے لو یا ایسے کہو لے ایسے نہیں پلیز ایسا کچھ نہیں کریں پہلے آپ کہے کہ اس میں عربی کے یا کوئی سورہ مبارک لکھیا تو ٹھیک ہے میں منع نہیں کرتی لیکن تعویزات وغیرہ استعمال نہ کریں جب تک آپ اس کو اصل اس کی جان نہ لیں آج عمل میری بہت پیاری بہنیں ہیں گھروں میں موجود پریشان حال ہیں خاندھان فیملی میں بہت سے اسی پرابلم ہو جاتی ہیں میاں بیوی کے خاص کا جھگڑے لڑائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ نے یہ جو عمل جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں آپ نے تصور کر کے یہ کرنا ہے یہ اپنے پیاروں کو منانے کے لیے عمل ہے آپ شادی کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اگر رشتے کا پرابلم ہے تو جس سے آپ محبت رکھتے ہیں یہ جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں اس کا تصور کر کے بھی عمل کر سکتے ہیں ہزبن وائف کے مسئلے میں بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے عمل کا جو خاص طریقہ ہے صرف اور صرف چھوٹا سا عمل میں آپ کو بتاؤں گی آپ اسی طریقے سے کیجئے گا اپنے دونوں ہاتھوں کو جیسے ہم جب نماز کے وقت ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو بانھ کے بلکل ویسے قیام میں اگر بیٹھ کے یہ کام کر لیں اگر کھڑے ہو کر کرنا تو کھڑے ہو کر کر لیں بس آپ نے بانھ کے سورہ مبارک پڑھنے قوسر آپ صرف اور صرف تین مرتبہ پڑھیں گے تین مرتبہ سورہ قوسر پڑھیں گے اور تیتیس مرتبہ یا ودود کا اور یا اللہ کا ذکر کریں گے یا ودود یا اللہ اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے جیسے ہم سجدہ صحف کرتے ہیں اس طرح آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے یا ہم قرآن پاک کر جب سجدہ کی سورہ آتی ہے یا آیت آتی ہے ہم سجدہ کرتے ہیں تو تب آپ جونسہ ہے اس طرح کر لیں ٹھیک ہے بس کھڑے ہو کر سینے پہ باننے باننے کے بعد آپ جونسہ ہیں سجدے میں چلے جائیں جو میں نے آپ کو چیزیں بتائیے پڑھ کر سجدے میں جا کے دعا کریں دعا اللہ سے کریں انشاءاللہ جب آپ اللہ سے آپ کا تلق قائم ہو گیا تو سمجھے دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں آ جائے گی ٹھیک ہے نا تو آپ اللہ سے تلق قائم کریں انشاءاللہ آپ کا جتنا بھی مسئلہ ہے جتنے بھی پریشانی الحمدللہ حل ہو جائے گی کہیں اور نہیں جائیں ہمیں ہمارے رب نے بنایا ٹھیک ہے نا ہمارے دلوں کو ہمارے رب نے بنایا ٹھیک ہے آپ کے دل کو بھی میرے دل کو دنیا کی ہر کسی جو زندہ دل کو اللہ نے بنایا تو اللہ پاک جانتے ہیں کہ ان کے دلوں کو کیسے جوڑنا ہے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا ایک دفعہ عمل کریں دو دفعہ کریں تین دفعہ ایک دن میں تین دفعہ بھی کر سکتے ہیں وقتن فوقتن ٹھیک ہے اور اگر تین دن کرنا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا جو بھی دل کی پریشانی ہے حاجت و روائی کی پریشانی ہے کسی قسم کا مسئلہ ہے آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کی مشکلہ آسان ہو جائے گی اپنی اس بہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھیں جزاک اللہ خیال آوز بلو